اسلام علیکم ناظرین آج کی سوڈیو میں ہم بسکس کریں گے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب وزیراعظم آفز سے رخصت ہونے سے پہلے کیا الفاظ ادا کرتے رہے اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے کن کن ساتھیوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری کی تاریخ رکم کی ہے میرے خیال میں ان کے وفادار ساتھیوں کو خراج تحسین پیش نہ کرنا صحفتی بددیانتی کے زمرے میں آتا ہے چنانچہ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دو خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور وہ خبریں یہ ہیں کہ پاکستان بر میں تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں جو احتجاج کر سکتے ہیں ان کی لسٹیں تیار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے مختلف اداروں کو پورے ملک میں یہ حکم دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے کارکونوں کے خلاف جو ہے کسی بھی وقت کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جا سکتا ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات ناظرین دوسری بات یہ ذرہ توجہ سے سنیے گا اس سے گزشتہ والی ویڈیو میں میں نے عمران خان صاحب کے لیے پرائیم منسٹر اور شہباز شریف صاحب کے لیے پرائیم منسٹر نہیں بلکہ کرائیم منسٹر کا لفظ استعمال کیا ہے تو آپ نے بھی یہی لفظ جو ہے آئندہ جب تک شہباز شریف صاحب وزیراعظم رہتے ہیں دو تین چار مہینے اس کے بعد ناکام ہو جانا ہے تو آپ نے شہباز شریف صاحب کو کرائیم منسٹر نہیں بلکہ کرائیم منسٹر کہنا ہے کیوں کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں دیکھیں یا تو یہ ہے نا کہ میں زد کی وجہ سے کر رہا ہوں تو اگر میں زد کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میرے خیال میں میں ابو جہل ہوں میں اس سے کوئی بڑا جاہل ہے ہی نہیں اگر میں صرف زد اور ہردرمی ذاتی دشمنی بغض اور تعصب کی بنیاد پر اگر کسی کے لیے یہ لقب استعمال کرتا ہوں تو میں بڑا جاہل آدمی ہوں لیکن میرے دریل یہ ہے کہ یہ جو کیسز بنے ہیں بیس سالوں سے اور ابھی جو تین سالوں سے چل رہے ہیں کیا آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ سو لارہ روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے اور کتنے عرصے سے کیسز پینڈنگ ہیں گیارہ اپریل کو مبینہ طور پہ ممکنہ طور پہ شباز شریف صاحب ہی وزیر آدم کے امیدوار ہوں گے نا گیارہ اپریل کو جب شباز شریف صاحب وزارت وزارت عظمہ کا حلف لے رہے ہوں گے گیارہ اپریل کو ہی ان کے اوپر فرد جرم آئد ہونی ہے یہ کام صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے آپ بتائیے کہ جس دن وہ وزیر آدم بن رہے ہیں اسی دن ان کے اوپر فرد جرم آئد ہونی ہے اور پاکستان کے قانون کے مطابق حمل تو خیر نہیں ہوتا نا وہ تو نہیں ہوتا وہ تو آپ نے دیکھ لیا پاکستان کے قانون کے مطابق جو شخص عبوری زمانت پہ ہو انہیں پیش ہونا ضروری ہوتا ہے اب ایک طرف اسی دن آپ وزیر آدم بن رہے ہیں ایک طرف اپنے سنگین ترین کرپشن کی وجہ سے اسی دن آپ پر فرد جرم آئد ہونی ہے تو آپ نے کیا جواب دو گئے کہ چونکہ میں وزیر آدم بن رہا ہوں اس لیے میں آج پیش نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کے کیا ملک کی کوئی سبکی ہو سکتی ہے پھر یہ کریک ڈاؤن کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی یہ ملک کے خلاف بھارتی ایجنڈے کی تکمیل ہے یہ بھارتی ایجنڈے کی تکمیل نہیں ہے کہ اربو کربو والے کرپشن کرنے والے کو جس دن ان کے اوپر فرد جرم آئد ہونی ہے اسے وزیر آدم بنا کے ہمارے سروں پر بٹھا دیا جائے یہ مطلب کیا مطلب حب الوطنی کا سرٹیفیکیٹ کون دے گا آخر کون دے گا ہم اس ملک میں رہتے ہیں ہمارے لوگوں نے بھی جانے قربان کی ہیں خون بہایا ہے اس ملک کے لیے بہایا ہے اس ملک کے لیے اور اسے ملک میں رہیں گے زندگی موت کا ملک اللہ پاک ہے بھئی کوئی نہیں دے سکتا کوئی انسان نہیں دے سکتا جتنے سے بڑا سے بڑا انسان ہے ایک مچھر جتنی حیثیت نہیں ہے اس کے اللہ پاک کے سامنے ایک مچھر جتنی خیر بات کسی اور طرف نکل گئی ناظرین عبران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں اسد کیسر صاحب انہوں نے تاریخ رکم کی ہے پرویس خٹک صاحب قاسم سوری صاحب علی محمد خان صاحب ان سب نے ایک تاریخ رکم کی ہے اسد کیسر نے تو بقائدہ یہ کہا کہ میں وہ خط دیکھ چکا ہوں ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ووٹنگ کرائی جائے دوسری طرف میں خط دیکھ چکا ہوں اس خط کی موجودگی میں میں کم از کم جو ہے ادم اعتماد پر ووٹنگ نہیں کراؤں گا چنانچہ انہوں نے استیفہ دے دیا اور چارج ہینڈ اوور کر دیا ایاز صادق صاحب کو تو بات یہ ہے کیسر صاحب نے ایک تاریخ رکم کی ہے علی محمد خان صاحب نے ایک تاریخ رکم کی ہے اور اس کے علاوہ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے رہیں کہ عمران خان صاحب آپ اپنے پرانے جنمن نظریاتی جو ورکرز اور جو رہنما ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کریں عمران خان صاحب کی بھی بلا شبہ پہاڑ جتنی غلطیاں ہیں کہ وہ خوش آمدیوں کو اپنے ارگر جمع کرتے تھے یہ ایک سبق ہے ان کے لئے یہ شکست دیکھیں پوری کی پوری ذمہ داری آپ کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے بے تہاشا غلطیاں عمران خان صاحب نے کی ہیں دیکھیں عثمان بزدار سب نے کہا اپنوں نے بھی کہا پرائے نے بھی کہا تبدیل کر دیں وہ نہیں کر رہے تھے اس کے علاوہ محمود خان اور اس کے علاوہ جو خوش آمدی تھے وہ اپنے قریب کر لیے تھے اور جو جنمن ساتھی تھے انہیں زیادہ تر دور کر لیا تھا تو یہ ناکامی بارحال ایک سبق ہے اور انسان ہمیشہ ناکامیوں سے ہی سیکھتا ہے جو اپنی غلطیاں مان لے گا تو دیفنیٹلی وہ کامیاب ضرور ہوگا لیکن جو اپنی غلطیوں پر اسرار اور زد کرے گا تو دیفنیٹلی ناکامی اس کا مقدر بنے گی اور انشاءاللہ عمران خان صاحب بڑے برپور قوت کے ساتھ واپس آئیں گے اب ناظرین عمران خان صاحب نے جو صافیوں کے ساتھ بات کی آخری وقت میں عزیر آدم حافظ سے جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں بالکل تنہا ہوں جیل ڈالنا ہے تو ڈال لیں موت اللہ نے دینی ہے مجھے موت سے در نہیں لگتا اور جان سے مارنا ہے تو مار دے میں اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کروں گا اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ پاکستان میں آج میرا کوئی حمایتی بھی بچ گیا ہے یا نہیں بچ گیا یا پورا پاکستان میرا مخالف ہو گیا ہے یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے وزیر آدم حافظ جانے سے پہلے اس کے بعد خود گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وکٹوی کا نشان بناتے ہوئے وہ وزیر آدم حافظ سے چلے جاتے ہیں یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہے دیفنیٹلی اس سے قوم کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں بھی یعنی اقتدار چھوڑتے وقت بھی ایسے الفاظ کہے ہیں اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج میٹنگ بھی بلائی ہے دیفنیٹلی آج ہی مستقبل کے لائے عمل کا اعلان کریں گے ان لوگوں نے تین ساڑھے تین سال کر لی ہے نا کہ ہم یہ کر لیں آر یا پار کر رہے ہیں لانگ بارش ہوگا لانگ مارش کا روک جی کیوں کی طرف موڑ دیں گے یہ ڈرامے تو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے کہ ان لوگوں نے تین سال لگائے رکھیں اب عمران خان صاحب جب فیصلہ کریں گے that is why we support him یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو support کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ آج رات تک وہ فیصلہ کر لیں گے نا اس کے بعد دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سڑکوں پہ نکلتے ہیں ان کی طرح دھنکیاں نہیں دیں گے بھڑ کے نہیں ماریں گے ایک بار کہہ دیں گے کہ میں نکل رہا ہوں تو نکلیں گے اور ان کی زندگی حرام کر دیں گے ان کا تو شکریہ دا کرنا چاہیے عمران خان صاحب کی popularity believe me بہت کم ہو گئی تھی اور اس طریقے سے جانے سے ان کی popularity میں بے تہاشا اضافہ ہو گیا ہے جو غیر جانبدار ادارے اور رپورٹس ہیں ان کے مطابق 50% ان کی popularity increase ہوئی ہے یہ تو عمران خان صاحب کا کمال ہے بھئی عمران خان صاحب کا کمال ہے کہ آپ نے اس طریقے سے بیج دیا اور آخری وقت تک وہ آپ کے ساتھ بیٹے نہیں ہیں اپریل 1993 سے لے کے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا اقتدار قربان کر دیا لیکن آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا یہ ہوتا ہے ایک نظریہ جس پہ انہوں نے اپنے اقتدار کو قربان کر دیا تو definitely میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اب بال جو ہے وہ قوم کے ہاتھ میں قوم کے ہاتھ میں عمران خان صاحب نے جو کرنا تک کر لیا قوم اگر یہ چاہتی ہے کہ نہیں صرف سوشل میڈیا پہ ہی وہ انقلاب لانا چاہتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں تو ایسی قوم کے لیے پھر ایسی حکمران ہونے چاہیے جو کہ شباز شریف نواز شریف اور زرداری لوگ ہیں پھر ایسی حکمران یہ قوم ڈیزارو کرتی ہے اگر اب بھی عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیتے قانون اور آئین کے دائرے میں قانون اور آئین کے دائرے میں ٹھیک ہے آپ کا کام دینا ہے عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ان کے ساتھ جلوسوں میں اتجاج میں شرکت کرنی ہے لیکن اگر آپ ساتھ نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امران خان صاحب زرداری نواز شریف اور آصف زرداری پر نسل در نسل غلامی کے لیے تیار ہو جائیں سر دست اتنا ہی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین